اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کی شروع میں شاید یہ عجیب سا موضوع لگے لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا آسان سا اور عام سا طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور دنیا میں ہونے والی چیزوں کا اور اس بارے میں اچھا محسوس کرنے کا کہ ہم دنیا کو اور اس میں ہونے والی چیزوں کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں لیتے ہیں ایک مثال اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم اس کے مختلف سٹیپس کو دیکھتے چلے جائیں گے مختلف مرحلوں کو دیکھتے جائیں گے جو کہ ایک دوسرے سے جڑیں گے مختلف طریقوں سے لیکن آخر میں سب کے سب ایک ہی جگہ آ کر مل جائیں گے آپ کچھ دیکھتے ہیں زندگی میں ریالٹی میں اصل میں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو اس چیز کی وجہ دھونتے ہیں آپ اپنی observation کے لیے reason ڈھونتے ہیں اور پھر آپ کرتے ہیں test اس reason کو یا explanation کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس explanation موجود ہو کسی بھی چیز کی وضاحت موجود ہو اور پھر آپ قابل ہوں اس وضاحت یا explanation کو test کرنے کے یا اس کا امتحان لینے کے پھر آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز سچی ہے یا نہیں اور پھر اسی طرح آپ وہ تجربہ کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور اس میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ چیز سچی نہ ہو تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اس کی دوسری explanation ڈھوننے کی اور دوسری explanation دینے کی تو مثال کے طور پر آپ سوچیں جیسے آپ رہتے ہیں کہیں باہر ملک میں سمندر کے پاس لیکن آپ کے گھر کے پاس ایک طالاب ہے یا pond جسے ہم کہتے ہیں اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے اب جب بھی سردیاں آتی ہیں یہ طالاب جو ہے یہ جلدی سے جم جاتا ہے سردیوں میں منظبت سمندر کے یا ocean کے یہ زیادہ تیزی سے جمتا ہے سمندر سے اگر دیکھا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ ہے آپ کی observation یہ چیز آپ نے دیکھی اور اس کے بارے میں کچھ نوٹ کیا تو یہ آپ کی observation ہوئی یہ چیز آپ نے دیکھی اور یہ فرق بھی دیکھنے کو آپ کو ملا تو یہ آپ نے observe کیا تو یہاں پہلا step ہمارا ہو گیا observation observation یہاں اس خاص صورت میں ہمارا جو پانڈ ہے یہ جم رہا ہے ہائی ٹیمپریچر میں بھی بنظبت ocean کے اور سردیوں میں یہ اور زیادہ تیزی سے جمتا ہے اب اگلا سوال جو شاید آپ سوچیں یا پھر اگلا step جو ہے اسے آپ scientific method کے طور پر لے سکتے ہیں یہ ایک صحیح طریقہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کا ایک structured طریقہ ہے تو آپ کریں خود سے سوال کریں آپ سوال خود سے کیوں کیوں یہاں پر تالاب جو ہے وہ زیادہ درجہ حرارت میں جم رہا ہے اور تیزی سے جم رہا ہے بنظبت سمندر کے سوال کرنے کے بعد کوشش کریں کہ جواب دیں اسی سوال کا اور یہ سب سے اہم ہے حصہ یہ سب سے اہم حصہ ہے scientific method کا اور وہ یہ ہے کہ آپ تیسری step میں کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کہ آپ کوشش کرتے ہیں explanation دینے کی اور اس کا testable ہونا بہت ضروری ہے testable سے مراد ہے جسے test کیا جا سکے یا کہہ لیں کہ جس کا امدحان لیا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو یہاں آ گیا testable explanation یہ بنیاد ہے scientific method کی اس کو کہتے ہیں hypothesis اب اس testable explanation کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہو سکتی ہے جیسے pond جو ہے یہ تازے پانی کا ہے یا جیسے کہتے ہیں fresh water اور سمندر جو ہے یہ ہے salt water تو یہاں testable explanation جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ salt water جو ہے اس کا freezing point کم ہوتا ہے یا low freezing point ہوتا ہے اس کا تو درجہ حرارت کا یا temperature کا تھنڈا ہونا ضروری ہے اسے جمانے کے لیے بنیزبت fresh water کے تو یہ یہاں پر یہ ایک اچھا hypothesis ہے ہمارے لیے اور یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں اسے experiment بھی بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں یہاں بات پوری ہوتی ہے testable explanation والی یہ بہت آرام سے test ہو سکتا ہے اب ایک برا hypothesis کیا ہو سکتا ہے ایک برا hypothesis ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک پری ہے یا ہفیری ہے جو اس طلاب کو جمع دیتی ہے جادو کر کے اور یہ جلدی جم جاتا ہے اب یہ جو ہے یہ ایک برا hypothesis ہے اس لیے کیونکہ ہم نے نہ اس فیری کو کبھی دیکھا ہے نہ کبھی observe کیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کیسے اس فیری کو منانا ہے کہ یہ دوبارہ کرو یہ hypothesis testable نہیں ہے تو یہ یہاں پر یہ اچھا hypothesis نہیں ہوگا scientific method کے لیے اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور اگلا step ہمارا جو ہوگا وہ ہے prediction کرنا یا کہہ لیں کہ patient گوئی کرنا اس hypothesis کی بنیاد پر اور یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم باقاعدہ جا رہے ہیں experiment کی طرف ہم کر رہے ہیں ایک experiment تیار یا کہہ لیں کہ ہم design کر رہے ہیں experiment تو جو پہلی چیز ہم کریں گے وہ یہ اچھا ذہن میں یہ رہے کہ یہ بہت controlled environment میں کریں گے یعنی بہت جو ہمارا محول ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہوں گی وہ ہمارے قابو میں ہوں گی پھر ہم یہ کام شروع کریں گے ہم یہاں لیں گے دو cups اور ایک میں ہم ڈالیں گے salt water اور دوسرے میں ڈالیں گے fresh water یہ ہے پہلا اس میں ہے fresh water اور دوسرے میں یہاں یہ والا جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے salt water تو یہ ہے fresh اور یہ ہے salt اب ہم یہاں predict کریں گے یا prediction دیں گے یا patient کو ہی کریں گے اس کو ہم step number 4 کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہ predict کر رہے ہیں کہ fresh water جو ہے یہ زیادہ temperature پر جم جائے گا منظبت salt water کے تو یہاں جیسے ہم نے لکھا fresh water جو ہے یہ جمعے گا zero degree Celsius پر اور salt water جو ہے وہ اس پر نہیں جمعے گا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنی اس explanation کو کریں گے test یہ ہے number 5 اور یہ کس طرح ہوگا تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا پہلے جمتا ہے لیکن ہر چیز اس میں بہت ٹھیک طرح سے ہونی چاہیے یعنی کہ controlled environment والی جو بات ہے نا وہ یہاں پر آتی ہے cup کا material, freezer کا temperature, پانی کی مقدار سب کچھ بلکل صحیح اور بلکل accurate ہونا چاہیے اور under control ہونا چاہیے اب اگر یہ بات سچ نکلتی ہے اور واقعی fresh water پہلے جمتا ہے اور salt water نہیں تو یہاں آپ کی testable explanation صحیح ثابت ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی فرق آیا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ explanation جو ہے یہ شاید بہت صحیح نہیں تھی اور اچھی نہیں تھی اب ہمیں دیکھنی ہوگی یا ڈھونڈنی ہوگی ایک اور explanation یا پھر آپ اور زیادہ سوالات کریں گے اور اس کا جواب ڈھونڈیں گے اس کا جواب ڈھونڈیں گے دوسرے طریقوں سے اور اس کے دوسرے factors کو دیکھیں گے پھر آپ یہاں داخل ہوتے ہیں ایک اور مرحلے میں جسے کہتے ہیں refining یا iterating اس سے مراد ہے دوبارہ وہی چیز کرنا لیکن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو پہلے یہاں سیکھ لیں ہوں اور دیکھ لیں ہوں تاکہ آپ اور زیادہ refined نتیجے پر پہنچیں اور اور زیادہ clear explanation پر پہنچیں یا پھر آپ پہنچیں گے کسی experiment پر جو کہ آپ کو بہتر طریقے سے سوال کا جواب دے پائے تو یہ ہے خوبصورتی scientific method کی جو پورا طریقہ ہے اور پورا process ہے اور یہ بہت ہی سمجھ میں آنے والی یا کہہ لیں کہ بہت reasoning بہت logical reasoning ہے کسی بھی چیز کی testable explanation دینا جو آپ دیکھ رہے ہیں یا observe کر رہے ہیں دنیا میں اور پھر آپ اسے test کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس موجود data کی بنیاد پر اس میں کتنی سچائی اور وقت ہے اور اگر پہلی دفعہ میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور پھر refine کرتے چلے جاتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں scientific method اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس سے گزری ہوئی ہوگی اس کی معلومات کی بنیاد بہت مضبوط ہوگی وہ کسی اندازے یا محض کسی کے دماغی خیال اور feeling کے مطابق نہیں ہوگی وہ معلومات اور وہ علم جو ہے وہ ثابت ہوگا کسی نہ کسی ٹھوس ثبوت سے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے scientific method کی خصوصیات اور اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی